کیسے ان کو ہم کام میں لاسکتے ہیں ان کی جو انرجی اس کو ملک کے بینیفٹس میں لاسکتے ہیں دیکھیں بلکل آپ صحیح کریں ہیں ظاہری بات ہے کہ نوجوان یہاں پڑھ لکھ کر اس کو اگر وہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ مہمانی بناتا باہر جانے کی سوچتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں ان بچوں کے لیے آپ نے سب سے پہلے گراؤنڈ آباد ہونے چاہیے کھیل ہونی چاہیے جو جہاں بچے زیادہ تھوڑا زیادہ ریلیکس ہوں پھر اس کے بعد اچھی جوبز جو ہمیں کرنے جائیں دیکھیں اس وقت ہمیں سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ تین چار ایشو ہیں حکومت سے یہ میں مانگ جس طرح ہم نے اسپیٹل کی بات کی آپ صحیح علاج لوگوں کو دے دیں پیبلک کو ان کو فیسلیٹیز مل جائے راستوں کی فیسلیٹیز مل جائے جو روڑوں کی عالت ہے جو پانی ہے پینے کا یہ لوگوں کو نہیں مل رہا ہے پھر پولیس کے جو نظام میں وہ درست کیے جائیں اور لوگوں کے لیے ایسی چیزیں مہیا کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی قوم اتنی خوددار قوم ہے یہ اپنے لیے کام خود ہی دونڈ لیتی ہے یہ سب ساری کام خود بنا لی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے حکومت کے لیے چند کام ایسے ہیں جو حکومت ان کو صحیح کر لے کہ ہر قانون کی بالدستی ہو قانون کے اوپر فوکس رکھے قانون کی بالدستی ہو جائے تو سارے نظام درست ہو جائے لیکن دنیا میں سب سے پہلے ملک کا قانون ہے اگر قانون اچھا ہے تو آپ کے پاس روزگار بھی ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر ہمارے بچوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں قانون وہی بات ہو گئی کہ انہی لوگوں کا ہے جو بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے قانون تو ایسا ہوتا ہے جیسے دنیا کے قانون ہے وہاں چاہے کوئی غریب ہے امبیر ہے وہ لائن پر کھڑا رہے گا قانون اس سب کے لیے ہے یہی قانون ہم چاہتے ہیں یہی چیز چاہتے کہ ایک غریب آدمی اپنے بچے کو اٹھا ہوگا اسپیٹل پوچھے تو اس کو وہاں ٹریٹ کیا جائے صحیح طرح سے اس کو دیکھا جائے کہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات سنی جائے تاکہ وہ مطمئن ہو کے جائے جب وہ مطمئن ہو کے جائے گا وہ کوئی کرٹسائز نہیں کرے گا کہ وہ کام کرے گا ایک مریض جو ہے نا ایمبرلینس پر بیٹھا رہتا ہے وہ دس گھنٹے اس کو لگتے ہیں وہ اس کو ہسپتال پوچھنے کے لیے وہ کس کی غفلت ہے میری تو نہیں ہے حکومورانوں کی ہے برکول برکول ان چیزوں کو ہم دور کر دیں پانی روڈز اسپیٹل یہ چیز کر دیں تو یہاں پاکستان کی قوم اپنے لیے روزگار خود کرتی ہے محنت کش لوگ ہیں روزگار کرنے والے لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ حکومت آج بھی ہوش کے ناخر لے پورے ملک کے اندر لوگ کے لیے یہ فیسلیٹیز کر دے تو آپ دیکھیں کہ یہ قوم کہاں پچھا دیتی ہے اس ملک کو لیکن جب بچے ہمارے وہاں جا کے مایوس ہوتے ہیں جب پولیس ان سے بتمیزی کرتی ہے جب وہ اپنے ہسپیٹل میں جاتے ہیں ان کے ساتھ وہاں ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کیا جاتا جب وہ کسی ادارے میں اپنی اپلیکیشن لے گا جاتے ہیں ان سے تمہیز سے بات نہیں کی جاتی وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو کر وہ اپنا ملک چھوڑنے کی بات کرتے ہیں ان چیزوں کے ہمیں لازمی میری حکومت سے اپیل ہوگی کہ کوئی ایشو نہیں ہے اچھے ایڈمیسٹریٹر لے آئیں اچھے لوگ لے آئیں یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں ایک ہسپیٹل کے اندر ایک ایڈمیسٹریٹر اچھے ہو وہ اس کے سسٹم بنا دے کہ کسی آدمی کے ساتھ بات نہیں ہے کہ انگنرس ہے وہ بھی تنخواہ لیتی ہے ڈاکٹر ہے وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں اسی لیے تنخواہ لیتے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں وہ صحیح جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ